اسلام علیکم میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روس اور یوکرائن کی جنگ کے دوران یوکرائن میں یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی کا کل اتوار یعنی بیس نومبر کے روز زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا زائپریزیا کا یہ نیکلر پاور پلانٹ یوکرائن کے اندر واقع ہے لیکن آج کل یہ روسی فوج کے قبضے میں ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ہفتے کے روز بھی یعنی پرسوں بھی دھماکے سنے گئے تھے یوکرائنین آتھارٹیز کا کہنا کہ وہاں پہ بارہ زوردار دھماکوں کی آواز سنی گئی اور اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ یہ دھماکوں کی آواز روسی گولہ باری کی وجہ سے تھی جبکہ روس نے جواباً اس گولہ باری کا الزام یوکرائنین فورسز پہ لگایا ہے آسٹریا کے شہر ویانہ میں جوہری توانائی کے بینل اقوامی ادارے آئی اے اے نے اس صورتحال پر گہری تشفیش کے ساتھ خبردار کیا ہے کہ اس نیوکلر پاور پلانٹ پر شیلنگ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے اقوام متحدہ کے اس ادارے کے سربراہ نے شدید مضمت کرتے ہو کہا کہ ایسے حملے کسی بھی وقت ایک بہت بڑی جوہری تباہی کا سبب بن سکتے ہیں آئی اے 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 کے سربراہ رفال گروسی نے ٹویٹر پر لکھا جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے اسے فوری طور پر رکھ جانا چاہیے انہوں نے ایک بار پھر سے یوکرائن اور ریشیا دونوں سے اپیل کی کہ وہ اس پلانٹ کے اردگرد ایک سیفٹی زون قائم کرنے پر اتفاق کریں اس کے لیے ماسکو اور قیو میں حکومتوں کو اس جوہری پلانٹ کے اندر اور اس کے اردگرد فوجی کاروائیاں روکنے کی ضرورت ہوگی ماسکو میں روسی وزارت دفاع نے اتوار کے روز یعنی کل کے روز یوکرائنی فوج کی جانب سے زائپوریزیا کے اردگرد کے علاقے پر گولہ باری کا الزام لگایا روسی وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ یوکرائن اپنی اشتیال انگیزی سے باز نہیں آرہا جس کا مقصد زائپوریزیا نیکلر پاور پلانٹ میں انسانوں کی پیدا کردہ تباہی کے خطرے کو جنم دینا ہے یعنی ریشیا یہ الزام لگا رہا ہے کہ یوکرائن جان بوجھ کر یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح اس پلانٹ پر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے ایسا جوہری حادثہ ہو جائے جس سے پوری دنیا کی نظریں یوکرائن پر پھر سے مرکوز ہو جائیں روسی وزارت دفعہ کے اس بیان کے جواب میں یوکرائن کے جوہری توانائی کے ادارے نے اس گولہ باری کا الزام واپس روسی فوج پر لگایا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلیگرام پر اپنی ایک پوسٹ میں اس ادارے نے کہا حملہ آوروں نے ٹھیک اس پلانٹ کے اس بنیادی دھانچے کو نشانہ بنایا ہے اور اسے غیر فعال کر دیا جو پانچویں اور چھٹے نمبر کے پاور یونٹوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لئے ضروری تھا اس سٹیٹمنٹ میں مزید یہ کہا گیا کہ یہ یونٹ یوکرائن کی جو قومی پیداوار ہے جو قومی ضروریات ہیں اس کی بیجلی کی اس کو بہار رکھنے کے لئے بہت ضروری تھے یعنی یوکرینینز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریشیا نے جانبوجھ کر اس پلانٹ پر اس لیے حملہ کیا تاکہ یوکرائن کو جو بجلی مل رہی ہے بجلی کی جو پیداوار ہو رہی ہے اس پلانٹ سے اور وہ یوکرینینز استعمال کر رہے ہیں وہ بجلی ان تک نہ پہنچ سکے اور ان کے لئے مسائل میں اضافہ ہو جائے ادھر روسی نیوکلر پاور اپریٹر کمپنی کے سربراہ کے ایک مشیر نے ریشن نیوز ایجنسی تاس کو بتایا کہ یہ گولہ باری پلانٹ میں قائم خوشک جوہری فضلہ ذخیرہ کرنے کی سہولت اور ایک ایسی امارت کے نزدیک کی گئی جس میں تازہ استعمال شدہ جوہری فاضل مادہ رکھا جاتا ہے تاہم اس روسی مشیر کے بقول گولہ باری کے باوجود ان جگہوں پر کسی قسم کی تابکاری کے اخراج کا کوئی امکان یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا ریشن نیوکرین پر حملے کے فوراں بعد زائپریزیا کے اس جوہری پاور پلانٹ پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد سے یہ انتہائی حساس تنسیم کئی بار گولہ باری کی زند میں آ چکی ہے اور ہمیشہ ہی قیو اور ماسکو ان حملوں کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اسی سال چوبیس فیبریری کو روس کی طرف سے یوکرین پر فوجی حملے سے پہلے تک یوکرین اپنی بجلی کی مجبوعی ضروریات کا تقریبا پانچوہ حصہ اس جوہری پلانٹ سے حاصل کر رہا تھا تاہم گولہ باری اور حملوں کے دوران اس پلانٹ کو کئی بار بیک اپ جنریٹرز کی ضرورت پڑی اور انہیں ان بیک اپ جنریٹرز کے ذریعے چلایا گیا یہ تھی ریشیا اور یوکرین کی جو جاری جنگ ہے اس حوالے سے ایک چھوٹی سے اپنیٹ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی